بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو دعا نصف شابان المعظم پڑھ کر سنا دیتا ہوں پھر اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یادل من و لا یمن علیه یادل جلال والاکرام یادل قول والانعام لا اله الا انت ظهر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب ام الكتاب شطیجا او محروما او مترودا او مخطرا علی في الرزق فمح اللہم بفضلك شقابتي وحرماني وترضي واقتتار رزقی واثبتنی الهی بالتجلل اعظم في لیلت النسف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ويبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت بھی اعلم انك انت الاعزل اکرم وصل اللہ تعالى على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحبه وسلم والحمدللہ رب العالمين نفل پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے انگرہ شعبان کی رات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت پڑھنی ہے نفل دو دو کر کر پہلی میں نیت ہوگی عمر دراز کی دوسری میں مخلوق سے کی محتاجی سے اللہ پناہ میں رکھیں اور تیسری دفعہ بلا اور پڑھنی کیسے ہے دو رکعت پڑھنی ہے پہلے نفل گی پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے اور پھر پڑھنی ہے آپ نے ایک بار دعا پھر اگلی دو بھی اسی طرح پہلے دو رکعت نفل پھر سورہ یاسین پھر دعا نصف شعبان المعظم جو آپ کو پڑھ کر سنائی ہے یہ ہے اس کا مکمل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ